نمسکار کسان بھائیو آپ سبی کے ایک وار پھر سے سواگتے ہیں ہماری چینل ایل پٹل میں آج ہم بات کریں گے فلم برز جو کی اڈامہ کی آتی ہے اس کے بارے میں کیا اس کے اندر خاص دیا گیا ہے کس پرکار ہم اس کا اپیوب کر سکتے ہیں اور کیا کیا کمپنی کا اس کے اوپر کہنا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ فلم برز ہے کیا بڑے بڑے نام لکھنے سے کوئی چیز بڑی نہیں ہو جاتی یہ ایک ٹونک ہے ٹونک جو ہے یہ پودھے کو بھوجن بنوانے میں مدد کرتی ہے ایسا کمپنی کا کہنا ہے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر دیا کیا گیا ہے تو اس کے اندر دی گئی ہے امینو ایسیڈ فلم ورڈ جو ہے وہ ادامہ کے طرف سے کافی زیادہ پرچار کیے جانا والا پروڈکٹ ہے یہ ٹونک سیگمنٹ میں آتا ہے جس کو کمپنی بائیو اسٹیمیلیٹر کہتی ہے اس کے اندر جو امینو ایسیڈ آ رہی ہے وہ 46.9% ماترہ میں آ رہی ہے ویسے دیکھا جائے تو پرسنٹیج کافی زیادہ دیا گیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے پرکار کی ایسیڈ آ رہی ہے تو کمپنی کا کہنا ہے کہ ہم 17 پرکار کی امینو ایسیڈ اس کے اندر دے رہے ہیں اب یہ کمپنی کا کہنا ہے اس میں سے کتنی اس کے اندر ملے گی یہ تو وہ ہی جانتی ہے لیکن ہم بات کریں گے کہ امینو ایسیڈ ڈالنے سے ہمارے پودھے کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے تو سب سے پہلی بات جو امینو ایسیڈ ہوتی ہے یہ پودھے کی کلورو فیل کو بنانے میں مدد کرتی ہے جو پودھے کے اندر کمجوری رہتی ہے وہ کیوں رہتی ہے کیونکہ کلورو فیل نہیں بنتا کلورو فیل نہیں بنے گا تو پوٹوسنتیسس نہیں ہوگی پوٹوسنتیسس نہیں ہوگی تو پودھے کے اندر بھوجن نہیں بنے گا بھوجن نہیں بنے گا تو پودھا کمجور رہے گا تو اسی کمجوری کو دور کرنے کے لیے فلم برچ کا آپ اپیوب کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ پودھے کے اندر کلورو فل بڑھے گا کلورو فل بڑھے گا تو اس کی پوڈو سنتیس پروسس بڑھے گی جس سے کی پودھا بھوجن بنائے گا جب بھوجن بنائے گا تو پودھے سے ٹانک کا ریزلٹ آپ کو دکھنے لگے گا اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پودھے ہیں ان کے اوپر کافی اچھا ریسپونس آتا ہے امینو ایسیڈ کا آپ ڈالیں گے آپ کو دو چار دن میں دکھنے لگے گا کہ آپ نے کوئی سی ٹانک ڈالی ہے کیونکہ یہ ایفیکٹ سیدھے پتے کے کلورو فل پر کام کرتا ہے اب اگر ہم بات کریں کیا فلم برچ ہمارے لیے ایفیکٹیو ہے اگر آپ کو پرائز میں سستی پڑتی ہے تو آپ اس کا اپیوب کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ریزلٹ ملیں گے اب بات آتی ہے کہ اس کا اپج پر کتنا پرتیشت فائدہ ہوتا ہے تو اگر ہم دیکھیں تو اس کا کوئی بسیش اپج پر فائدہ ہوتا ہے ایسا کمپنی کا کسی بھی پارڈ پر مینشن نہیں ہے لیکن کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ اگر پودھے کا کلورو فل بڑھے گا پوٹوسنٹیسس بڑھے گی اوورال گروہ بڑھے گی تو دیکھتی بات ہے کہ آپ کی جو اپج ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی بڑھے گی اب بات آتی ہے کہ اس کا صحیح سمیہ ڈالنے کا کیا ہے تو ویسا دیکھا جائے تو کلورو فل کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو ہے کسی بھی اسٹیج پر آپ بڑھا ہوگے تو پروفٹ ہوگا لیکن آپ اسے فول کے سمیہ ڈالیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا کیوں ہوگا کیونکہ اس ٹائم پر اگر زیادہ بھوجن بنے گا تو ہمارے فول ڈروپنگ کی سمجھے کم ہو جائے گی ویسے دیکھا جائے تو فلیمبرج کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کیا کرتا ہے کہ جو پوٹو سنتیس پروسس ہوتی ہے اس کو کرنے میں مدد کرتا ہے پودے کو کلورو فل کو بنانے میں مدد کرتا ہے پودے کے اندر جو اسٹریس رہتا ہے اسے کم کرنے میں مدد کرتا ہے نائٹروجن کا جو سورس ہوتا ہے مطلب نائٹروجن کی کمی اگر پڑھ رہی ہو تو اسے پروائیڈ کروا دیتا ہے جتنے بھی نیوٹریشن ہوتے ہیں اگر کسی چیز کی کمی پڑھ رہی ہے تو اس کو بیلنسنگ میں مدد کرتا ہے کچھ اس پرکار فلیمبرج کے آپ کو ایفیکٹ پودے کے اوپر دکھتے ہیں فلیمبرج جو ہے وہ ایک اچھا ٹانک ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فینٹیک آ رہی تھی کورا منڈل کی اس کے ریپلیسمنٹ کے لیے ادامہ نے اپنا یہ پروڈکٹ لائی ہے اور اس کا ریزلٹ ہمیں تب پتہ چلے گا جب ہم اسے اپنے کھیت میں اسپری کر کے آپ کو بتائیں گے تو اس بار ہم نے یہ ٹانک لے چکے ہیں اس کا ہم اپنے کھیت پر اسپری کریں گے اور آپ کو ریویو دیں گے ویسے اگر دیکھا جائے تو آپ صحیح بھرن پوچن دے رہے ہیں مطلب پروپر نیوٹریشن اگر آپ دے رہے ہیں تو پودے کو اتنی زیادہ ٹانک کی عوشکتہ نہیں ہوتی لیکن کسی کاران بس اگر آپ کے پودے کمجور ہو گئے ہیں تو آپ ان کا اپیو کر کے تھوڑی بہت پودے کو بڑھا سکتے ہیں اور اسے مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ اچھی بڑھوار کر سکے لیکن ٹانک سے زیادہ آپ پودے کو فنگس سے بچانے میں انسیکٹ سے بچانے میں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو کیا نیوٹرینٹ چاہیے اس پر دھیان دیں تو آپ کی جو ایلڈ ہے اس کے اوپر کافی زیادہ ریسپونس آئے گا اب بات آتی ہے کہ اس کا ڈوز کیا ہے تو اس کا ڈوز جو ہے وہ ہر فسل پر الگ الگ دیا ہے کیونکہ ہر فسل کے پتوں کے اندر کلورو فیل کا پرسنٹیج ڈیلیوشن جو ہے وہ الگ الگ آتا ہے تو اس حساب سے اس کا جو ڈوز ہے وہ میں آپ کو منشن کر کے نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ ڈوز میں نے آپ کو بتایا آپ نے آپ کی فسل پر ڈالا اور اس سے جل گیا تو آپ کو نقصان بڑھ جائے گا کیونکہ امینو ایسیڈ تھوڑی سی اگر زیادہ ماترہ میں آپ ڈالو گے تو یہ ایک ایسیڈ ہے اس کا اثر آپ کو صاف صاف دیکھے گا اس لیے جب بھی آپ فلمبرج لینے جائے تو دکاندار سے سمپر کریں اس سے ڈوزنگ پوچھیں اپنی کراپ کے بارے میں بتائیں مطلب کونسی فسل آپ کے پاس لگی ہوئی ہے اس کے بارے میں بتائیں پھر اس سے بولیں کہ اس کی کتنی ماترہ ہمیں اپیوک کرنی ہے اس پرکار آپ اس کا اپیوک کریں گے تو آپ کو کافی اچھے ریزلٹ ملیں گے باقی ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد